اسلام علیکم میبز آج ہم اپنے کچن میں بنانے جا رہے ہیں گریل فش اس کے لئے ہم نے فش لیا ہے یہ ثابت فش لیا ہے اس کے دو دو پیس کی ہیں اور اسی طرح ہم نے باقی کے بھی اسی طرح ہم نے پیس لے کے ان کو دھو کے رکھ لیا ہے ہم نے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اس میں ہم نے 1 ٹیبسپون سٹریٹ چلی لیا سرخ مرچ ہم نے نمک لیا کیونکہ فش کے پہلے ہی دن جو بلاتے ہیں بزار سے نمک لگا ہوتا ہے 1 ٹیبسپون ہی ہم نے اس میں نمک ڈال لیا ہے کیونکہ نمک کم ڈالتے ہیں کیونکہ پہلے سے فش کو نمک لگا ہوتا ہے 1 ٹیبسپون ہم دھنیا 1 ٹیبسپون ہی ہم زیرہ پارڈر ڈال رہے ہیں ٹیشنل کا فش مسالہ لیا یہ ڈال رہے ہیں ہم نے ہاپ ٹیکٹ اس میں ڈال رہی ہے اس مسالے ہم اچھی طرح مکس کر لیں بلکل یک جا ہو جائے کیونکہ یہ ہم نے فش کے اوپر لگانا ہے پھوش کی لگانا ہے ہمارا بلکل مکس ہو چکا ہے اور یہ ہم نے نمک کٹ کے رکھیں ہم فش کے اوپر نمبو لگا رہے ہیں یہ اسی طرح ہم نے ساری فش کو نمبو لگا دیا ہے یہ جب فش بزار سے لائے تھے تو اس طرح سے ہم نے ٹک لگوا لیا تھے اور ہاپ ہاپ پیس کر دیا تھا ہش کا یہ ہم نے فش کو مسالہ اوپر لگا رہے ہیں نمبو لگا دیا تھا اسی طرح ہم باقی کو بھی اسی طرح مسالہ لگا دیں گے یہ ساتھ ہی اس کے جڑ جائے گا اور اسی کے اندر جذب ہو جائے گا ہماری فش کو مسالہ لگ گیا ہے مسالہ ہم نے پورا اس میں لگا دیا اچھی طرح ہم نے لیے اس طرح سے کھول لیا ہے اور یہ فش کو ہم اس طرح سے لگائیں گے اس طرح سے کیونکہ یہ ہم نے لگایا تھا تو نیچے والی سائیڈ پہ بھی مسالہ لگ چکا ہے اس طرح سے اس کو لاکھ لگا کے اور کوئلیں ہمارے بن چکے مینٹے نہیں رکھیں اس طرح سے ہم اس کو رکھ دیا گریل پہ گریل میں ڈال کے ہم نے کوئلوں پہ رکھ دیا ہے اور یہ تقریباً 10 سے 15 منٹ سے پمل ہو جاتی ہے اس کے اوپر ہم آئل لگا آ رہے ہیں تیار ہو چکی ہے اس کو ہم نکالتے ہیں اس کو ہم پلیٹ میں دشاپ کرتے ہیں یہ لیں جی ہماری فش تیار ہو چکی ہے بہت ہی مزے کی بنی ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے اور جو ہمارے چینل پہ نئے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں اس کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ